مبینہ سعین و سلاللہ وعلا المزید کریم وعلا آلہ وصحبہ اجمائین عنہ ضیفت رضی اللہ عنہ قال انہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہانا عن الحریر والدیباج والشرب في آنیت الزہب والفضہ وقال هي لہم فی الدنیا ولكم فی الآخرة وعنی بن عباس نبی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال البسو من سیابكم البياظ فإنها خیر سیابكم واتفنو فیہا موتاكم وعنی البراہ ابن عازم نبی اللہ عنہ قال تانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واربوعا وقد رأیتو فی حلت حمراء ما رأیتو شیئن قد تو احسن منتو اب یہ جا روایات ہیں یہ آداب لباس سے متعلق ہے سے پہلے آداب طعام کا تذکرہ تھا اور یہ آداب ہیں لباس کے تمام روایتوں کو سامنے رکھ کر ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے دنیا دی کہ لباس ساتر ہونا چاہیے یہ سب سے پہلی بات اور ساتر ہونے کے لئے دو باتیں اہم ہیں ایک بات یہ ہے کہ بہت تنگ لباس نہ ہو قدرِ بھیلا ڈھالا ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت باریک نہ ہو آس طور سے خواتین کے لئے یعنی ایسا باریک کہ جس سے وہ اس کا سطر پوری طرح چھپ نہ سکے یعنی جسم کے وہ حصے جن کا چھپانا ضروری ہے وہ پوری طرح نہ چھپتے ہیں یہ دو بہت اہم باتیں اور افسوس یہ ہے کہ اس وقت سماج میں ان دونوں باتوں کو بالکل نظر انداز کیا جاتا ہے خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی خواتین کے قصہ تو یہ ہے کہ وہ ہر طرح کے لباس پہنے ہیں ایسا لباس تو بہت باریک ہوتا ہے بعض حوایتوں میں آتا ہے کہ بہت سی لباس پہنے والی خواتین ایسی ہیں دنیا میں جو کل قیامت میں بلکل برہنہ ہوں اللہ سبارکو تعالی ان کو وہاں پر رسوہ کرے گا اس لیے کہ وہ ان کا لباس ایسا ہے پہننا اور نہ پہننا برابر باریک لباس اور باریک کے علاوہ اب رواج ہے ناقص لباس کا بہت معمولی لباس جو جسم کے کم حصوں کو چھپاتا ہے اور عجیب بات ہے کہ عورتوں میں اس کا رواج ہے جن کو زیادہ اپنے جسم کو چھپانا چاہیے لیکن بس اس طرح حال یہ ہے کہ خیرت کا نام جنو رکھ دیا جنو کا خیرت جو چاہے آپ کا حسنے کریو اس محساس کرے عورتوں کے لئے ایسا رواج تجویز کیا گیا ہے جو ان کے جسم کو برہنا کر دے اور ظاہر ہے اس کے نتیجے میں جو برائیاں سامنے آتی ہیں وہ آخری حد تک اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی حفاظت کا حکم دیا آدمی اس کو برسر عام لے آئے تو اس کی حفاظت کیسے ہوگی اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے کوئی مسئلہ نہیں سونا اگر آپ پیجوری میں رکھنے کے بجائے کہیں سامنے لے جا کر ڈال دیجئے کہیں رکھ دیجئے کھلی میز پر اور آپ یہ توقع کیجئے کہ محفوظ رہے گا تو کہاں سے محفوظ رہے گا سونا کیا میز پر ڈالنے کے لئے تھا وہ تو چھپانے کے لئے تھا پیجوری میں رکھنے کی چیز تھی ہاں پتھر ہیں معمولی چیزیں ہیں ان کو آپ ڈال دیجئے کہیں ڈال دیجئے مٹی کے جو برطن ہوتے ہیں ان کی کیا قیمت ہے آپ کہیں رکھ دیجئے کون لے جائے گا لیکن آپ سونی کی پیالیاں ہیں اور چاندی کے برطن ہیں وہ آپ برطر عام کہیں رکھ دیجئے تو کسی کی نظر لگے گی جس کو محقہ ملے گا اللہ نے مرد و عورت میں یہی فرق رکھا ہے اللہ نے عورت کے جسم کو حساس بنایا ہے نازک بنایا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال آپ گینے سے دی پہلے بات آئی کہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشیخ لے جا رہے تھے سواری تیز تھی تو آپ میں فرمایا ہے کہ بھی ادھر آیستہ چلو رفقاً بالقوالی ان شیشوں کا خیال لگتو ان آبگینوں کا خیال لگتو ان آبگینوں کا خیال تو ہر جگہ رکھنا ہے اگر آپ ان کو سر بازار برہنہ کر دیں گے تو آپ ان کی حفاظت نہیں کر سکے گی اور نہ یہ اپنی حفاظت کر سکیں گی پھر تو بازاروں میں کتے بھی ہیں جانور بھی ہیں وہ جو چاہیں گے کریں گے اس مسئلحت کو لوگ نہیں سمجھتے اور یہ تفسرہ کرتے ہیں کہ عورت کو بند کر دیا گیا اور یہ نہیں جانتے کہ عورت کتنی قیمتی چیز ہے اگر اس کو بازار میں بھیجا جائے گا اور بسر عام پھر بازار اس کو ایسے ہی برہنہ کیا جائے گا تو نتیہ کیا نکلے گا نہ اس کی عزت محفوظ ہے نہ اس کی جان محفوظ وہ ہو رہا ہے جو واقعات پیش آتے ہیں کیا ہوتے ہیں اس میں جان بھی محفوظ نہیں رہتی ایسے کتنے واقعات سامنے آتے ہیں تو عورتوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اس کے لئے پردے کا احتمام کیا جائے اس کے لئے باز زیادہ ہے اس کی حفاظت کی ضرورت زیادہ ہے اور بلکل برعاف سے اس وقت نظام چلنا آئے کہ عورت ہی کو سب سے زیادہ برہنہ کیا جائے یہ بلکل غیر شرعی بات ہے غیر فطری بات صرف غیر شرعی نہیں غیر فطری بات اور جب بھی فطرہ سے بغاوت ہوگی تو نظام عالم بگڑے گا تو بگڑا آئے دنیا کے حالات اس وقت ہیں اس کے بگال کا بڑا سبب کیا ہے وہ ہمارے نظام فطرت سے بغاوت کا نتیجہ ہے اور مردوں کا جو مسئلہ ہے حریم لطیفہ ہے عورت تو یہاں نصر صاف تک اس کا اظہار ہوگا آپ دیکھیں بازاروں میں کیا ہو رہا ہے بہت انچا پیجامہ پہنے گی پورے اس کی صاف پھری ہوئے ہوگی اس کو رسوہ کرنا ہے نا ہم تو کہتے ہیں کہ عورتوں کو رسوہ کرنے کا نظام ہے یہ اور مردوں کے لئے ایسی پینٹ ہوگی جو نیچے تک جائے اگر اس کے ٹکنے ہی نہیں بلکہ ایڈیاں بھی چھپ جائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے یہی تو جو آج کل پینٹیں ایسی ہیں کہ رگرٹی ہوئی چلتی ہیں زمین سے الٹی نگری چوپٹ راج بلکہ یہی صورتحال مرد کو حکم تھا کہ وہ اظہار ایسا پہنے کہ ٹکنوں سے اونچا ہو حدیث میں اس کا حکم دیا گیا ہے اور ٹکنوں سے نیچے اگر کوئی پیجامہ پہنتا ہے لنگی پہنتا ہے پینٹ پہنتا ہے جو بھی پہنتا ہے تو وہ حقیقت میں ایک طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے خلاف کرتا ہے آپ کے حکم کے خلاف کرتا ہے آپ نے اسے منع فرمایا اور اس کو یہ کہا گیا کہ یہ ایک فقر و غرور کی علامت نمانہ جاہلیت میں خاص طور سے تھا یہ نظام یہ فقر و غرور کی علامت ہے ہم کہتے ہیں کہ آج نہیں ہے بہت سے لوگ پہنتے ہیں انہوں کو دماؤں میں بھی نہیں آتا کہ وہ غرور میں ایسا کرنا ہے لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اب اس کے بعد چون چڑا کی کیا گن جائی تو عمل کرنا چاہیے ٹھیک ہے اگر فقر و غرور میں کوئی کرتا ہے تب تو حرام ہے جائد نہیں اور ایسی شخص کے بارے میں کہا گیا کہ جتنا ادار کا حصہ ٹکنے کے نیچے جائے گا وہ کل قیامت میں وہ حصہ آج میں جلائے جائے اگر کوئی فیشن میں کرتا ہے تو بکروح تحریمی ہے حرام نہیں کہیں گے اور اگر بے خیالی میں کرتا ہے تو اس میں بھی دو شکلیں ہوتی ہیں کبھی مجبوری میں ہوتا ہے کبھی محض بے خیالی میں تو مجبوری میں اگر ہے تو ٹھیک ہے اس پر کوئی معاقضہ انشاءاللہ نہیں ہوگا اور بے خیالی میں ہے تو ابھی ہلکی سی کراہت ہے اس میں کہ کون سی بے خیالی ہے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اشارت فرمائی ہے اس کے بات کون سی بے خیالی ہے آپ کی اشارتات کا تو خیال لہنا چاہیے اب مجبوری بات پہنتے ہیں اس میں ایک خرابی بہت بڑی جو سامنے آتی ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ازار ٹکنوں کے نیچے ہوتا ہے یہ مناسب نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرمایا انصاف ساقین تک اگر وہ ازار ہوتا اچھا ہے یعنی نصف انلی تک اور نہیں تا تھوڑا نیچے کر لو بہت نیچہ کرنا چاہتے ہو ٹکنوں سے اونچا ہتھو اس سے نیچہ مت کرو یہ حکم ہے اور یہ اس کے عدال دوسرا ایک مسئلہ بہت اہم اس وقت یہ ہے کہ جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں وہ انتہائی چست ہوتی ایسی چست پینٹ پہنتے ہیں کہ وہ ساتر نہیں ہوتی موٹی تو خوب ہوتی ہے ایسی موٹی ہوتی ہے کہ گرمی میں جوڑی بخار آجاز کو دیکھتے ہیں لیکن انتہائی چست ہوتی ایسی چست ہوتی ہے کہ وہ ساتر نہیں ہوتی اس کا پہننا دروست نہیں ہے عام طور سے جو جنس کی پینٹ پہنتے ہیں لوگ تو ایسے ہی ہوتی ہے اور اس کے اوپر سے شر پہنتے ہیں ظاہر ساتر نہیں ہوتی تو اگر ایسی چست پینٹ کوئی پہنتا ہے تو گناہ کرتا ہے اور اس سے بچنے کا حکم ہے دھیری لالی پینٹ پہنتا ہے ٹھیک ہو کوئی حرج نہیں ازار کی قسمیں ہیں دنیا میں پینٹ ایک زمانے میں تو خالص انگریزوں کا لباس تھا اور ایک طرح کی مشابہت تھی عیسائیوں سے تو ہمارے علماء بڑے سخت تھے پینٹ پہننے کو دروست نہیں سمجھتے تھے اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم اگر کوئی کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ دھی میں شمار کیا جائے گا اور ظاہر ہے کہ یہ مشابہت بہت حد تک لباس میں ہوتی ہے تو اب لباس کوئی عیسائیوں کا پہنتا ہے لباس کوئی اور دوسرے لوگ ہیں دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان کا پہنتا ہے جو ان کا شعار ہے تو ظاہر یہ مشابہت ہے اور مشابہت کی اجازت نہیں ہے ہمیں حکم مقالفت یہود و نصارہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن آج کی موجودہ صورت حال میں پہنت اب کسی کی کوئی شنافت نہیں ہے کسی مذہب کی تو کوئی اگر پہنتا ہے تو پہنتا ہے اور میں دیکھا ہے کہ بعض شہروں میں ہیں یہاں ہندوستان میں اور بعض ملکوں میں کوئی خاص چیز نہیں ہے کسی کی کوئی شنافت نہیں ہے اب کوئی اگر وہاں پہنتا ہے تو اجازت سے اس کو پہن سکتا ہے لیکن شرط ہے دو چیزوں کی ایک تو یہ کہ وہ چست نہ ہو دھیلی ہو اور دوسرے یہ کہ ٹکنوں سے اوپر پھر کوئی حرج نہیں پہنے لیکن ہمارے ان شہروں میں ان صوبوں میں جہاں ہمارے یہ بڑے مداریس ہیں دیوبند ہیں لدوہ ہے مذاہد ہے اور مداریس یہاں اب بھی پہن پہننا علماء کا لباس نہیں ہے پہن کو علماء کا لباس نہیں سمجھا جاتا تو اس لئے یہاں ان علاقوں میں علماء کو احتیاط کرنی چاہیے علماء پہن نہ پہن اگر وہ پہن پہنتے ہیں تو مکروغ لباس پہنتے ہیں ان کے لئے اچھا نہیں ہے اور عام آدمی بھی اگر نہ پہنے تو اچھی بات ہے اب پہنے تو کوئی گناہ کی بات اس لئے کہ اب وہ عام لباس ہے عام آدمی پہن رہا ہے اس عام لباس کو تو کوئی حرج نہیں لیکن علماء اگر پہنتے ہیں تو اس میں حرج ہے یہ علماء کا لباس نہیں ہے ان کو بچنا چاہیے اگر علماء پہنتے ہیں تو مکروغ عمل کرتے ہیں اور عام آدمی اگر پہنتا ہے جو عالم نہیں ہے تو عام لباس ہے وہ پہن سکتا ہے لیکن دو چیزوں کی شرط ہے نمبر ایک وہ تنگ نہ ہو نمبر دو وہ ٹخنوں سے انچی ہے تو اجازت ہے بات صاف ہے یہ یہ غلطی بہت سو سے ہوتی ہے بہت دیندار بھی غلطی کر جاتے ہیں اب بات مطلب ہوتا یہ ہے کہ کسی چیز کا عموم اس کی شناعت کو گھٹا دیتا ہے اس وقت ایسا عموم ہے جنس کی پینٹ کا کہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ اس میں کیا قباہت اور کیا شناعت ہے کہ اس پہنتے ہیں نیچی پینٹ پہنتے ہیں اور خیال بھی نہیں ہوتا تو یہ غلط ہے تو یہ لباس کے آداب ہیں ان کا خیال لکھنا ضروری ہے اور اسی میں جو یہاں پہلی حدیث ہے اس میں بات بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ریشم پہنا جائے کسی بھی قسم کا ہو موٹا ہو پتلا ہو جیسا بھی ہو اس کے لیے مردوں کے مردوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریشم کو حرام قرار دیا عورتوں کے لیے اجازت اور جہاں تک سونے چاندی کے بھرطنوں کا تعلق ہے تو اس کی اجازت کسی کے لیے نہیں نہ مردوں کے لیے ہے نہ عورتوں کے لیے اور آپ نے فرمایا کہ یہ لہم فی الدنیا ولکم فی الاخرہ ہاں یہ اہل کفر و شرک ہیں ان کے لیے ٹھیک ہیں جو چاہے کریں لیکن اللہ نے ان کو تمہارے لیے آخرت میں رکھا ہے تمہیں وہاں ملے گا اچھے سے اچھے برطن سونے کے چاندی کے اور سونے چاندی کے بھی کیا قیمت ہے اس سے بھی اعلیٰ درجہ وہاں سب کچھ ملے لیکن اللہ نے یہاں ہی چیزوں سے معنی فرمایا کہ یہ ایک طرح کا ذخ رفا ہے یعنی تجاوز ہے بہت زیادہ جو عیش و عیدت کی زندگی ہوتی ہے اس کا حصہ ہے اس سے بچنا چاہے اس کے آگے جو روایت جو اس میں فرمایا کہ سفید کپڑے پہنا کرو سفید کپڑے پہنا کرو اس لیے کہ یہ کپڑوں میں بہتر ہے اور اپنے مردوں کو اسی سفید کپڑوں میں کپن دیا تھا سفید کپڑا جو ہوتا ہے اس کی ایک صفت ہے کہ اس میں آدمی جو خیر کے اعمال کرتا ہے اس میں رغبت اس کو کچھ زیادہ ہوتی ہے خیر کے کاموں میں اس کو کچھ رغبت زیادہ ہوتی ہے بعض حضرات نے اس کی وضاحت کی ہے بعض کمزور روایتوں میں کچھ اشارے بھی اس طرح کے ہیں اور بعضوں کا اپنا تجربہ بھی ہے کہ عام طور سے جو سفید کپڑے ہوتے ہیں یا بلکل ہلکے جو مائل بسفید ہوں تو اچھے ہوتے ہیں اس سے طبیعت کی طرف طبیعت خیر کی طرف مائل ہوتی ہے اور جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی تو ہو یا نہ ہو ہمیں اس پر عمل کرنا اچھا ہے یہ کوئی لازم نہیں آپ نے اس کے خلاف فرمایا ہے اس کے خلاف آپ کا عمل صادی تھا آگے روایتوں میں سب چیزیں آ رہی ہیں لیکن زیادہ تر بہتر ہے کہ آدمی سفید کپڑوں کا استعمال کرے اس لیے کہ یہ زیادہ صاف سترے بھی دیکھنے میں نظر آتے ہیں شفاقیت ہوتی ہے اور جو بھی اس میں خیر ہو اللہ کی طرف سے وہ ہم نہیں جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بات فرمائی اور مردوں کو کفن بھی سفید کپڑوں میں دیا جائے یہ بھی آپ نے فرمائے تو مردوں کو کفن تو سفید کپڑوں میں دیا جاتا ہے ماشاءاللہ اس کا خوب عمل ہے اور زیادہ تر ماشاءاللہ علماء خاص طور سے سفید کپڑے پہنتے ہیں اچھا ہے سفید کپڑے پہننا باقی رنگوں کا جو مسئلہ ہے اس میں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے جو خالص سرخ لباس ہے وہ مردوں کے لیے دروس پر نہیں اور یہاں کے ماحول میں جو گیروہ لباس ہے اس کا استعمال بھی زیادہ مناسب نہیں ہے اس لیے کہ یہ بھی ایک مشابہت کی شکل یہاں کے ماحول میں بنتی ہے اس سے بھی بچنا چاہیے اور بعض روایتوں بھی اس کے اشارے ملتے ہیں باقی آدمی جو مختلف رنگ استعمال کرتا ہے اس کی اجازت ہے کر سکتا ہے اس میں کوئی حرک کی بات نہیں ہے آجے جو روایت ہے اس میں یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانا قد تھے لیکن اگر آپ جب تمام لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو آپ سب سے زیادہ بلند نظر آتے تھے دیکھنے میں وہ بلندی ایسی نہیں تھی کہ جو یہ محسوس ہے اس سے کہ کوئی ایک عیب کسی شکل بن لگی جیسے فاظتہ بہت لمبے لوگ ہوتے عجیب سے لگتے ایسا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میانا قد تھے یعنی دیکھ کر دل کھشتا تھا لیکن جب سب درمیان میں سب کے کھڑے ہوتے تو آپ زیادہ اونچے نظر آتے تھے اور پھر جواس فرمائی کہ آپ کو میں نے دیکھا فی حلت حمراء سرخ جوڑے میں اور کبھی زندگی میں میں نے ایسی خوبصورت چیز نہیں دیکھتی آپ اور سرخ جوڑے میں لیکن یہ روایتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالص سرخ جوڑا تھا اس جوڑے میں یا اس کپڑے میں جو اس کا جوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیبتاً فرمایا سرخ دھاری ہیں سرخ دھاریوں والا کپڑا سے کوئی استعمال کرے تو اس کی اجازت کر سکتا ہے اور ظاہرے جب سرخ دھاریوں والا کپڑا ہوگا دور سے اس سرخی نظر آئے گا تو اس لیے یہ بات یہاں پر فرمائی کہ میں نے آپ کو سرخ جوڑے میں دیکھا ورنہ سرخ جوڑے میں آپ نے استعمال کبھی نہیں فرمایا دھاریوں دھار دھاری دھار جو سرخ جوڑا ہوتا تھا اس کا استعمال فرمایا آگے روایت میں فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبز جوڑوں میں دھیکا سبز دو کپڑے ازار بھی سبز اور ردہ بھی سبز یعنی ہرہ ہرے کپڑا آپ نے جیبتن فرمایا لیکن آپ کا جو معمول تھا وہ سفید کپڑے تھا یہ کبھی کبھی آپ نے ایسا ہوا کہ مختلف رنگوں کے کپڑے استعمال فرمائے اب دو رنگ تو یہاں آگئے سیاہ دھاریوں والا جو کپڑا ہوتا تھا اس کا بھی آپ نے بکست استعمال فرمایا ہے بہتی روایتوں میں ذکر ہے اس کا زیادہ تر استعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفید کپڑے کا ہوتا تھا حضرت جابیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو آپ پرس سیاہ عمامت عمامہ باننے کا آپ کا معمول اکثر تھا اور یہ عمامہ مختلف رنگوں کا ہوتا تھا زیادہ تر جو تذکرہ ملتا ہے سیاہ عمامے کا یا سفید عمامے کا کہیں سبز عمامے کا بھی ذکر ملتا ہے تو یہ مختلف معمولات آپ کے رہے ہیں لیکن عمامے کا آپ کا معمول تھا اور زمانے میں اس کا دستور تھا زیادہ تر لوگ عمامہ بانتے تھے تو یہ بھی ایک سنت ہے اس کا بھی استعمال آدمی کا کرے بہت اچھی بات ہے لیکن یہاں کے ماحول میں ہی ایسا ایسا مصروف ہے یہ عمل کہ عمامہ بانتے جو بازار میں کوئی جاتا ہے تو اس کو لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی کہیں باہر سے آیا ہے لیکن اب الحمدللہ کچھ رواج ہوا ہے اب زیادہ شاید اس میں اجنبیت نظر نہیں آتی پہلے اجنبیت نظر آتی اور ہمارے علماء کا روایہ میں یہ پہلے احتمام صاحب ان کے علماء میں کہ اکثر عمامہ بانتے تھے اور خاص خاص مواقع پر ضرور بانتے تھے اب یہ سنت بہت مطلوق ہے حالانکہ اگر ہو تو بہت اچھا ہے یہ آگے جو روایہ تھے اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایسا کپڑا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جس پر کچھ نقش و نگار بنے ہوئے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ ایسی چادر ہو ہی کہ جس پر کجاوے کی تصویریں بنی ہوئی تھی جو اُمور کے اوپر کجاوہ ہوتا ہے وہ کجاوے کی تصویریں اس پر بنی ہوئی تھی اور سیاہ بالوں کا تھاؤ تو معلوم ہوا کہ اس طرح کے جو کپڑے آتے ہیں جس پر کبھی کرسی بنی ہیں ایسے کوئی چیز بنی زیروح نہ ہو غیر زیروح کی کوئی تصویر ہے تو کوئی حرج نہیں پہن سکتے ہیں خواتین تو جو کپڑے پہنتی ہیں اس میں اس طرح کے پھول بھی ہوتے ہیں اور جو چیزیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں مردوں کا استعمال کم ہے لیکن چادر جو لوگ استعمال کرتے ہیں اوہنے کی وہ ایسی ہوتی ہے کبھی اس میں نقش نگار وغیرہ ہوتے ہیں اس میں کوئی حرج کہ اللہ چاہتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے یعنی مرتب یہ ہے کہ آدمی کو اللہ نے دیا ہے تو کیوں بہت زیادہ پھٹے حال لہے اور کیوں بالکل اپنے آپ کو فقید جتلائے کہ لوگ صفحہ دے دیں بھئی اس طرح رہے کہ اس کو لوگ کم اس کم فقید ہو نہ سمجھے یعنی یہ محسوس نہ ہو دیکھنے والے کو کہ بچارہ صفحہ کا مستحق ہے ایسا لباس پہنے کہ ذرا سا لوگ سمجھ رہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے ٹھیک تھا کہی ہے اللہ نے نعمت دی ہے اس کو اللہ نے دولت دی ہے تو حرید سکتا ہے پہن سکتا ہے تو فٹے حال نہ رہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر صدقی کی ضرورت محسوس نہ کریں اور یہ ہوتا ہے کبھی ایک صاحب بچارے پھر بڑے مالدار مدر وہ بچارے پیر ان کا کٹا ہوا تو کہتے تھے میں حرم میں بیٹھتا تھا اور وہ سادہ لباس پہنتے تھے تو ہر گزرنے والا کوئی نے کوئی پیسہ رہل دیتا تھا تو مجھے چلے بچارہ یہ پیر کٹا ہوا ہے معذور ہے ضرورت مند ہوگا تو کہتے تھے میں کہاں تک روکتا میں سب جمع کرتا رہتا تھا اور لاکر غریب ممارد دیتا تھا حالانکہ وہ خود بچارے کروہ پتیت معمولی مالدان نہیں تھے کروہ پتیت تو ایسا ہوتا ہے کبھی کہ اگر بہت پھٹے حال آدمی رہے تو لوگ ترس کھائیں گے کوئی نہ کوئی دے دے گا صفقہ دے دے زکار دے دے کوئی بھی دے دے تو ایسا رہنا چاہیے کہ خلاف واقعہ نظر نہ آئے جو واقعہ ہے وہ نظر آئے اللہ نے نعمت دی ہے تو اس نعمت کا اثر اس کے اوپر ظاہر تو ہو پتا چلے ہے ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دیتے تھے کہ اگر کوئی بیماری ہے تو بیماری کی وجہ سے اگر ریشم پہننا چاہے آدمی تو پہن سکتا ہے وہ زمانے میں خجری وغیرہ اگر زیادہ ہوتی تھی خارش تو ریشم کا لباس مفید ہوتا تھا اور دوسرے ہی آرامدے ہوتا تھا تو ایسی اگر کوئی ضرورت ہے تو ضرورت کے پیش نظر اگر پہن رہا ہے آدمی تو اس کو اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی فان عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے آگے پھر سفروں کے عذاب ہیں شاء اللہ کر بہتا ہے